الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین افضل الصلاة و اکمل التسلیم عَلَى رَسُولِهِ وَنَبِيِّهِ وَنُورِهِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قیل ادخل الجنہ صدق اللہ مولانا العظیم بڑی محبت بڑی عقیدت دے نال اے سوچ دے ہوئے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ میں مصطفیٰ تے ایک دفعہ درود پڑے گا نا اللہ تعالیٰ او دے کھاتے دس نیکیاں دا اضافہ وی فرمائے گا دس درجے وی بلند فرمائے گا دس گناہ وانو مٹاوی دوے گا بڑی محبت نہ درو شریف پڑھو السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ انتہائی قابل صد احترام میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے ساتھیوں خصوصاً حضور اشرف العلماء دے صاحب زادے اے نہ دے سامنے اے تھلے تے میں اتے اے کسے گستاخی تو کاٹن نہیں لیکن الامرو فوق الادب دونا پاسوں حکم جے دعا کرو انے علماء بیٹھے نے اے نہ دے بیٹھن دا صدقہ آم دی برکت دا صدقہ اللہ تعالی منو سچ تے حق بولن دی توفیق عطا فرمائے اج جسی جیس پروگرام واسطے حاضر ہوئے ہیں وقت تھوڑا جے مختصراً عرض کریں جیس پروگرام واسطے اج حاضر ہوئے ہیں اوہ حضور اشرف العلماء حضرت علامہ مولانا محمد اشرف سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اے او مرد قلندر جے ہاتھتے جان رکھ کے ہر جگہ پیرا دیتا اوے سنیوں تیرا مسلک سچا دے ہر جگہ پیرا دیتا گیا اپنی جان ہتھیلی تے رکھ کے یا اللہ نکلے آماتے تیری رضا واسطے میرے مولاد جان بھی تیرے آستے حاضرے اللہ دی قسم مسلک حق کہلے سنک سچا آج جنہ نو خراج عقیدت پیش کرن واسطے حاضر ہوئے ہیں دعا کرو اونا دی قبر مبارک دا صدقہ اللہ تعالیٰ میرے تے وی رحم فرمائے تیرے تے وی رحم فرمائے آپ دی سیرت دا متعلیہ ہوئے نا جنہوں کیویں ہر گستاخ دے دروازے تے کیس دلیری نہ آپ جان دے سن تے ایک واقعہ یاد آندا جے صورت یاسین ویچ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ایک بندہ سی نا سی ہودا حبیب نجار کیسی کم ہودا ہے سی جتھے وی اللہ والین دی شان تے گستاخی ہونی پہنچ جانا اللہ والین دی شان دا دفاع کرنا قومو چنگانا لگا قوم نے پتھر مار مار کے مار مار کے حبیب نجار نو مار دیتا رب دا قرآن فرماندہ جے ادھروں آنکھ بند ہوئی اللہ دا قرآن فرماندہ جے قیل دخول الجنہ حبیب نجار تسی پیرا دیتا اللہ والین دی شان دے اگے ہون رب فرماندہ جے ادھروں آنکھ بند ہوئے گی ادھروں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا یار حبیب نجار نے پیرا دیتا بنی اسرائیل دے اللہ والین دی شان ہوتے ہیں او یار حضرت اشرف العلمانے بنی اسرائیل دے اللہ والین نہیں بلکہ امام الانبیاتی امت ہے اے نانے پیرا دیتا جدوں آنکھ بند ہوئے گی یقین نواز آئے گی قیلت خول الجنہ جاؤ جنت چلے جاؤ ادھروں میرے دادا اللہ ماں سعیدہ مدست ساو ادھروں آنکھ بند ہوئے گی ادھروں جوابہ ہوئے گا قیلت خول الجنہ جاؤ جنت چلے جاؤ ادھروں خواہ جا قمرتین سیال بھی ہون محدثی آدم پاکستان ہون آلہ حضرت ہون او یار چیڑا بھی اللہ والین دی شان دا دفاع کر دا دنیا تو ٹر گیا آواز یقین نہیں ہوگی کی قیلت خول جنہ اللہ والین دی گستاقی کرن دا نا تو ہی دے او دور سی او جتو سمجھا جاندہ سی اللہ دے نبیاں تے اللہ دے ولیاں تے جنہ چھان دے ڈاکا مارو گے انہی پکی تو ہی دے بیان ہوئے گی او اس وقت جو مصطفیٰ دی ناموس تے جو پیرا دیتا تے او دا نا حضور اشرف اللہ مہا جے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہ دی قبر دا صدقہ سانو ہدایت عطا فرمائے کچھ گلہ ارز کر کے اجازت چاوانگا جو بیان فرما چکے عوضے سامنے دے حضور میرا سبق کیجئے جو قبول فرماؤ صرف سبق جئے آپ گل کر چکے نام کتاب دا تقویت العیمان شاہ اسماعیل دیلوی دی واضح توڑتے عوضے وچوں نے لکھیا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی نہیں لکھے اسی پڑھ رہے ہیں یا علی ہے کسی چیز کا مالک و مختار نہیں میں مالک کا اس پگڑی دا ایک بندہ مالک ہوئے گا اس ٹینڈ دا حضور مالک نے اپنی چھہمہ دے ہر بندہ اپنی چیز دا مالک لیکن جس کا نام محمد یا علی ہے کسی چیز کا مالک و مختار نہیں اللہ تعالیٰ اے سکیدے تو بچائے انہیں یاد ہوئے گا صرف اشارتاً ارز کردہ چلا ایک نظریہ اے بیان کیتا جاندہ ہے جس کا نام محمد یا علی ہے کسی چیز کا مالک و مختار نہیں لیکن اللہ دا قرآن فرمان دا جے انا آتینا کل کو سر اے جو مرضی پول دے رہن محبوب پیارے اسی تانو حوزے کو سر عطا فرما دیتا اے تو انو من دا جے تو انہ دے بارے کل کر دا جے کہ انہ نو ملیا کچھ نہیں اے مالک کسے شادے نہیں رب دا قرآن فرمان دا جے حوزے کو سر دے مالک دانا محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ جے صرف اتھا ہی نہیں ایک اور کا لرز کردہ چلا کھل لو صورت بقرہ شریف وے مارے آنا یودیاں نے تانا عیسائیاں نے مارے آتانا وے ساڑے قبل علمو کر کے نماز پڑھ دے ہو ساڑے قبل علمو کر کے نماز پڑھ دے ہو سرکار نے نماز وے چینا گل زین چاہیے تے حضور نے آسمان علوے کیا ان جگر کے رب فرمان دا جے قد نرات قلوب وجہك فی السماء وے کندی دیر سی حضرت جبریل امین تو شریف لائے اتھے مہتیس آزم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ایک گل فرمان دے نے وہ فرمان دے نے جبریل علیہ السلام نو رب نے آکھا جاؤ آیتہ لے کے جاؤ فرمایا آیتہ لے کے جاؤ تو فرمایا ہوئے گا شاید گمانے یا اللہ تیرا محبوب نماز تو فارغ ہو جائے تو فیر لے جاؤں گا نماز پڑھ لے تو اللہ تعالی نے فرمایا گا نہیں میرے محبوب نے نماز وچ منگیا میں نماز وچ اطاہ فرماواں گا فرمایا قد نرات قلوب وجہك فی السماء اگر شاد فرمایا محبوب پیارے اسی تاڑا چہرہ آسمان والوٹ دا ویک دیا ان جتے تاڑا دل کرے چہرہ تسی پھیر لو قبلہ میں اللہ تعالی بنا دا وانگا یار تو کہنے نبی علیہ السلام نو کسے شادہ اختیار نہیں کہ کسے شادہ اختیار نہیں کہ مصطفیٰ نے اپنے اختیار نو استعمال کر دے ہوئے اللہ تعالی نے فرمان دے مطابق مسلمان نا دا قبلہ تبدیل فرما دیتا ایسی تا فرمایا نا اعلیٰ حضرت نے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صرف کچھ گلنا کر کے ارز کرانگا علامہ اقبال دی طرف کچھ اشعار منصوب نے ساڑھے علامہ اکثر بیان فرماندے نے علامہ اقبال سامنے ہی پڑھا گیا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد محمد آپ نے فرمایا کچھ میرے لوگ یا گینہ لکھ لو بڑی پسند آئی تعجب کی جاہے کے فردوس اعلیٰ تعجب کی جاہے کے فردوس اعلیٰ تعجب کی جاہے کے فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد تماشا تو دیکھو کے دوزخ کی آتش تماشا تو دیکھو کے دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجائے محمد بس ایک آخری گل کہہ کہ اجازت چاہاں گا وقت دے دامن چننا ٹائم نہیں فیصلہ بعد ایک مدرسہ جاہے جامعہ سلفیہ عوض شاہخ العدیس نے ایک کاری مناظرہ آیا میرے دادا جاندہ علامہ سعید آمد عصد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسی گل تھی کہ سرکارنو اختیارات ہیں کہن کے نہیں علامہ واسطے ارض کران اور نیاکھیں نہیں ڈٹ گیا کہ مصطفیان کوئی اختیار نہیں فرمایا دس مختار سیغہ گڑا مختار دا مانا کی اکو کہنے لگا مفہول دا سیغہ مفہول دا فرمایا شرم کر مفہول دا سیغہ ہوئے تھے مطلب اندھر اب انہوں اختیار دیتے ہیں کی نہیں شرم کر کلمہ پڑ او شاہخ العدیس کو کلمہ پڑھوایا آج بھی ہو دی آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے کہنے لگا نہیں نہیں مفہول نہیں مفہول ہے فائل باندھا جائے کی مطلب اختیار دین فرمایا اچھا اختیار دین اللہ نے اختیار دیتے کنوں تینوں بھی منہ پہ گا میرا مصطفیٰ مختار مصطفیٰ ایسی تے اختتام کریے وقت تھوڑا جائے دعا کرو اللہ تعالیٰ حاضری نو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اس حاضری دے صدقے سانو ہدایت عطا فرمائے وما علینا اندل بلاغ